اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنی بات منوانے کے لئے بہت ہی مجرب ہے اگر آپ کسی آفیس میں جوب کرتے ہیں جوب کے لئے انٹریویو کے لئے گئے ہیں تو کوئی انسان آپ کی بات نہیں سن رہا تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں رشتہ لے کے جا رہے ہیں رشتہ والے نہیں مانتے تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایون گھر میں کوئی بات منوانی ہے ایون کوئی باہر کسی سے بات منوانی ہے تو یہ نقش آپ کے بازو پر بندہ ہو ایک بار جس طرح نقش لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور نقش کے اوپر بھی دم کر لیں جس کے سامنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی بات سنیں گا مانیں گا اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں پوری دنیا آپ کی عزت کرے محبت سے پیش آئے تب بھی آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اس نیت سے بھی باندھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا جو اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں 21 مرتبہ دروشی پڑھتا انشاءاللہ تعالی ان کو لکھنے کی روحانی اجازت ہے نقش آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے آپ نے نو خانے بنانے ہیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے منگل کے دن جمعے رات جمعہ تو اسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نو خانے بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر لکھیں نقش کی جو چال ہے وہ سیدھی جیسے آپ دائیں سے بائیں لکھتے ہیں اردو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آتشی چال سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو سمپل سی چال بتاؤں گا تاکہ ہر بندہ جو ان چیزوں کو نہیں بھی سمجھتا وہ بھی بنا سکے اس کے لئے بھی آسانی ہو تو آپ نے دائیں سے بائیں خانہ فل کرنا ہے جیسے پہلے سب سے پہلے سورہ یاسین کی ایک آئیت ہے اس کو لکھ لیں پھر نیچے آجیں اسی طرح آپ نے یہ نوخہ نے فل کر لینا ہے جو آخری خانہ ہے نوہ اس میں مبین 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 تو چھ بار ہی لکھیں گے پھر آگے آمین اسی طرح نقش بنا کر اس کو فل کر لیں جب بنانا ہے نقش تو کوئی حیز والی عورت بچہ نہ ہو پاک صاف حالت میں بیٹھ کے بنانا ہے میں نے بتا دیا بلیک کلر کا استعمال نہیں کریں ریڈ اور گرین کلر کا پہن نہیں استعمال کریں ارکے گلاب اور زافران ہیں تو اس سے لکھ لیں سادہ کاغذ پر بنائیں بنا کر اگر خواتین نے بنایا ہے تو رائٹ بازو پر باندیں رائٹ بازو دولہ جسے کہتے ہیں مسل پر اگر مرد نے بنایا ہے تو لیفٹ سائٹ کے مسل یا دولے پر باندیں اور اس کو یاد کر لیں یا اپنے پاس ایک لکھ کر رکھ لیں اگر کہیں بھی کسی بات کو منوانے کے لیے جانا ہے جوب کے انٹریویو کے لیے جا رہے ہیں کسی سگنیچر کروانے ہیں رشتے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جائیں ہر بندہ آپ کی عزت کرے تو پھر ڈیلی اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں پڑھ کر نقش کے اوپر اپنے اوپر پھوک مار لیا کریں انشاءاللہ تعالی جدر بھی جائیں گے جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے برکت ہوگی ہر انسان آپ سے عزت سے پیش آئے گا محبت سے پیش آئے گا کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کرنی جو نجائز ہو کوئی نجائز کام کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے قرآنی نقش ہے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر کامل یقین کے ساتھ بنائیں تو ضرور فائدہ ہوگا بس شرط یہ ہے کہ نجائز کام کے لیے مت استعمال کیجئے گا بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مجرب انسان سالوں سے عزماتا ہے جیسے میرے دادا استاد پھر ان کے شگیر جو میرے استاد ہیں پھر مجھ تک پہنچتی ہیں لیکن وہ یوٹیوب پر نہیں ڈالے جاتی اسی لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو پر صرف وائس میسج کریں یوٹیوب کے ویڈیو کے کسی متعلق بات ہے تو سارا کچھ ویڈیو میں ہیں سکرین شارٹ بھیج کے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیو دیکھیں صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ ہو اور جائز مقصد کے لیے بنائیے گا جاں بنا کے دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ